آج میں ٹرین کا سفر کروں گا انشاءاللہ صبح صویرے اور مجھے ایک لڑکی نے انوائٹ کیا ہے ایک ہوسٹ ہے وہاں پر مشہد میں تو ہاں صحیح بات ہے بلکل کتنے ہوئے ہیں بتا دیتا ہوں آپ ان سے ٹکیٹ بک کروائیں جا کے ملی گاز میں چھان ملی گاز تارسی اسلام علیکم ایک نئے ویڈیو میں خوش آمدید آج میں ٹرین کا سفر کروں گا انشاءاللہ صبح صویرے اور مجھے ایک لڑکی نے انوائٹ کیا ہے ایک ہوسٹ ہے وہاں پر مشہد میں تو انہوں نے انوائٹ کیا ہے تو میں وہاں کی زیارت بھی کروں گا مشہد میں جا کے اور ابھی میں جا رہا ہوں ٹرین کی ٹکیٹ بک کروانے کیونکہ میں یہ بھی ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کی ٹرین کس طرح سے ہوتی ہیں اور ان کا سفر کیسے کیا جاتا ہے حالانکہ میں نے کبھی بھی ٹرین کا سفر نہیں کیا ہے پاکستان میں بھی میں نے ابھی تک ٹرین کا سفر نہیں کیا ہے ٹرائے کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو فائنلی میں نے مشہد کی ٹرین بک کروا دیئے کل صبح رات کو دس بج کر تیس منٹ جائے گی تو میں انشاءاللہ صبح صویرے ناشتہ بغیرہ کر کے تیار ہو کے میں جلا جاؤں گا آئی خوب یہ بھی جرنی آپ کو اچھی لگے گی میں نے اٹکیٹ اپنا بک کروا لیا یہ میرا ٹکیٹ ہے اسٹیشن پہ میں پہلے گیا تھا اور مجھے لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ان کی تو اس وجہ سے میں وہاں سے ٹکیٹ پرچس نہیں کر پایا پھر بعد میں میں نے ایجنٹ سے اپنا ٹکیٹ کروایا ہے کوم سے مشہد کے لیے صبح رات کو تقریباً یہ میری ٹرین جو ہے وہ نکلے گی رات کو بارہ بجے اور دن کو پہنچے گی بارہ بجے وہاں پر مشہد میں اور یہ ٹکیٹ مجھے تقریباً پاکستانی دوہزار میں ملا ہے ویسے تو اس کا ٹکیٹ بہت کم ہے آپ پوشش کریں کہ آپ ٹرین اسٹیشن سے ہی ٹکیٹ لیں یار ان کو انگلیش بھی نہیں آ رہی تھی میں ان سے انگلیش میں بات کر رہا تھا لیکن ان کو انگلیش سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی تو کیا کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ ان سے ٹکیٹ بک کروائیں جا کے ٹرین ریلوے اسٹیشن سے ٹھیک ہے نا پھر ٹھیک ہے ٹغیٹ بال ملاقصہ ٹھیک ہے ٹکرپیٹ ٹھیک ہے ٹяли ٹ�� ٹا چھیک ٹی ٹی ١ی ٹی ٹین برادر مکھن یہ ہے جی مکھن یہاں کا میں نے اس دوکان سے چار انڈے لئے ہیں میں وہاں پر اپنے بورچی کھانا ہے میں نے اس دوکان سے چاہتے ہیں اور یہ مکھن بھی لیا ہے یہ ہے کہ یہ ہے یہ ہے کیمرا 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 آپ کی رکوڈیو ہے ہاں کیا 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 ریکوڈ مکھن ہاں ہاں ہم 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 دو لاکھ ٹومن میں چار انڈے اور ایک مکھن کا پیکن ملا ہے مجھے یہاں پہ اس بائی نے دیا ہے ہاں ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ یہ بلکل ہمارے ہوتل کے سامنے ہی ہے وہ ہمارا اس طرف ہوتل ہے اور یہاں پر اس کی دکان ہے اس سائیڈ پہ برگر 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 چکن چکن ایک برگر کا آرد کیا ہے وہ بھی چکن والا اوہ اللہ اکبر what is your name نام 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 لابت پہ numa veya انتظار کر رہا ہوں تاکہ میرا جو برگر ہے وہ اوہ میرا برگرہ ہے وہاہ چکن والا وہاہ یہ مکھن کا پیکن ملا ہے اور چال ا نے دیکھ چھوٹا برگر ہے چھوٹا برگر ہے کھوٹا برگر ہے سی چھوٹا سی دیکھتا ہے چھوٹا دس دس سی ایزا دیکھتا ہے تیش تیش ایزا سی ایزا دیکھتا ہے اوہ 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 چھے لاکھ ایرانی دیئے ہیں جس میں سے مجھے چار انڈے ایک مکھن کا پکٹ اور ایک برگر چکن والا ابھی میں ہوتل جا رہا ہوں اوہ باقی یہ نان میں میٹھے وہاں سے لے کے آئے ہوں اور چار انڈے لایا تھا جس میں سے میں نے دو انڈے اوبالنے کے لئے رکھتی ہیں وہاں پر کچن میں تیار ہو رہے ہیں کھائیں گے بک لگیے لو جی میرے انڈے تیار ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں دو میں نے غدلی ہیں سبا کے لئے باقی دو میں نے تیار کر دی ہیں یہ گرم گرم باوئی ہاں ہاں ادھر فون بھی چل رہی ہے ادھر دو انڈے جی ہاں صحیح بات ہے بلکل ہاں انشاءاللہ 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 اللہ خیر کرے گا ہاں یہاں یہاں سے جون میرے یہ جوتے جون یہاں سے ٹوٹ چکے ہیں اور یہ بابا جی یہاں اس کو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچاؤں مطلب گوگل ٹرانسلیٹ کے سہارے ڈھونڈتے ہوئے لوگوں سے پوچھتے ہوئے یہاں تک پہنچاؤں یہ بی بی فاطمہ محسومہ کے مزار کے پیچھے کی طرف بہت بڑی مارکٹ ہے جہاں ہر چیزیں ملتی ہیں وہاں پر یہ بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں بابا جی ابگانی 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 کتنے دن ہوئے ہیں تمہیں یہاں پر کتنا ٹائم ہوا ہے ادھر دو سال تری سال چار سال پانچ سال بس سال سی سال ادھر ایران ایران ماشاءاللہ محاجر محاجر صحیح بابا جی کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں پر بیس سال ہو چکے ہیں محاجر کی طور پر میں رہ رہا ہوں یہاں پر کتنے ہوئے ہیں صحیح 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 ٹھیک بابا جی کو میں نے پچیس آزار تمن دیئے یعنی پاکستانی ایک سو چالیس روپے تو یہ بازار ہے بی بی فاطمہ میسومہ کی مزار کے بلکل پیچھے اور ابھی میرا یہ تقریباً آخری دن ہے رات کو میری دس بجے ٹرین کی ٹکٹ ہے تو ابھی میں اس ٹیشن پہ ہی جا رہا ہوں دعا ہے اللہ تعالی آپ کو بھی بی بی فاطمہ میسومہ کی زیارت نصیب فرمائے اور میری کوشش تھی آپ کو زیارت کروانی وہ میں نے پچھلے ویڈیو میں آپ کو زیارت کروائی ہے باقی الحمدللہ ابھی میں مشہد جاؤں گا امام ریزہ کے فروزے پر مبارک پر وہ مشہد میں ہیں میں ریلوے اسٹیشن پیدل جا رہا ہوں یہاں سے تقریباً نو منٹ کا راستہ ہے پیدل سامنے ہی ہے ریلوے اسٹیشن یہاں سے ایران میں کبھی بھی آپ آؤں تو تو اس طرح سے روٹی آپ کو ملتی ہیں دیکھو یہ بائی صاحب ایران کی روٹیاں اس طرح سے ہوتی ہیں آپ آئیں گے تو یہ ہی کھانے کو ملے گی اتنی بڑی بڑی روٹی کے ایک آدمی نہیں کھا سکتے چار پانچ آدمی کھا سکتے ہیں ویسے تو یہاں پر آپ کو فاسٹ فوڈ مل جائے گا برگر وغیرہ یا بڑے گوشت میں یا چکن میں وغیرہ میں مل جائے گا آپ کو اور زیادہ تر میں نے بھی یہی برگر ہی کھایا ہے یہاں پر پاکستانی روٹی تو میں نے ابھی تک نہیں کھائی ہے لیکن بریانی مجھے ملی تھی وہ بھی یہاں کوم میں ایک مرتبہ میں نے کھایا ہے اور دوسری دبعہ میں گیا تھا وہاں پر انہوں نے کہا کہ کھانا ختم ہو چکا ہے ابھی پاکستانی یہاں پر بہت آتے ہیں اس وجہ سے وہ ہوتل کا کھانا جلدی ختم ہو جاتا ہے اور ہوتل میرے خواہ سے ہیں بھی دو تین چار ہیں ہوتل یہاں پر پاکستانی کوم کے اندر ابھی میں ٹرین اسٹیشن کے بلکل نزدیک پہنچ گیا ہوں سامنے ہی ہے ٹرین اسٹیشن کوم کا ویڈیو زیادہ لمبی ہو چکی ہے تو دو فری پارٹ کا انتظار کریں موسیقی